بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ مطمئن سامی نمزان کا سنت اعتقاف پورے آخری اشرے کا ہوتا ہے اس لئے جو حضرات اشرے سے کم کے اعتقاف کے لئے بیٹھنا چاہیں تو ان کا اعتقاف نفل کہلاتا ہے اور اس پر نفل اعتقام کے ہی آقامات جو ہے وہ جاری ہوتی ہیں بہوالا اعتقاف کے فضائل و احکام اعتقاف فتاوہ محمود لیا بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ کسی وجہ سے پورے اشرے کا عمل اب دس دن کا وہ اعتقاف نہیں کر سکتے تو ان کو جتنے دن کا موقع مل رہا ہاں وہ اتنے دنی نفل اعتقاف کے لئے بیٹھ رہے کیونکہ اس کے بھی بڑی فضیلت ہے اسی طرح وہ حضرات جو دن کو کام کاج کی وجہ سے اعتقاف میں نہیں بیٹھ سکتے تو وہ رات کو نفل اعتقاف کر لیا کریں اسی طرح چھٹی کے دنوں میں بھی اس نفل اعتقاف کی فضیلت حاصل کی جا سکتی ہے اعتقاف سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی عبادت اور بندگی کے لئے مسجد میں ٹھیننا جو کہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے اور یہ وہ عبادت ہے جس کے اندر بہت ساری عبادتیں اکٹھی ہو جاتی ہیں جیسے کہ قرآن مجید کی تلاوت نماز ذکر و اذکار دعا و نوافل توبہ و استغفاء جس کے صحیح ہونے کے لئے نیت اعتقاف اور ایسی مسجد کا ہونا بھی شرط ہے کہ جس میں بات جمعت نماز بھی ادا کی جاتی ہو اعتقاف تو اگر ہم بات کریں تو یہ گھنٹے دو گھنٹے کے لئے بھی ہو سکتا ہے لیکن علماء کے صحیح اقوال میں سے جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ کم از کم اعتقاف کے مدت ایک دن اور ایک رات ہے اعتقاف میں بیٹھنے والا شخص اپنی انسانی ضرورت جیسے کہ بشام، تحارت اور صفائی اور کھانے پینے کے لئے اعتقاف کا سے نکل سکتا ہے البتہ جنازے میں شرکت کے لئے یا مریض کی آیادت کے لئے وہ نہیں نکلے گا اللہ یہ کہ اس نے اعتقاف کے شروع میں شرک لگا لی ہو اسی طرح اعتقاف جو بیٹھنے والا ہے وہ امامت بھی کرا سکتے ہیں اگر ضرورت ہے تو وہ خطبہ بھی دے سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی وفات تک آپ کا یہ معمود ہا کہ رمضان کے آخری عشرے میں آپ مسجد کے اندر اعتقاف میں بیٹھا کرتے تھے لیکن جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیس دن کا اعتقاف کیا تھا سی بخائی